اس کے بعد اگلا جو limitation ہے وہ ہے absence of deviation equals result اب کئی بار organization میں کوئی غلطی نہیں آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ organization صحیح کر رہی ہے کیونکہ کئی بار جو ہے وہ غلطیاں چھپائی بھی جا سکتی ہیں یا تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی workers کو کوئی پریشانی نہیں آ رہی یا پھر وہ اپنی problems کو middle level یا lower level کے پاس لے کر نہیں جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے job سے satisfy ہے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ problem اس لئے نہیں لے کے جا رہا ہو کیونکہ اس کا جو میرے جا رہے ہیں وہ اس کا behavior جو ہے وہ تھوڑا صحیح نہیں ہے جس سے وہ اپنی problem اس کے پاس نہیں لے کے جاتا یا اپنے اس کے پاس نہیں لے کے جاتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی problem نہیں ہے تو کئی بار اگر organization میں کوئی deviation کوئی problem نہیں آ رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ organization صحیح کر رہی ہے وہ اپنے goals کو آسانی سے achieve کر لے گی for example مان لو کہ ایک اس school ہے اب اس school کا 100% result آیا اب اس نے 100% result جو ہے banners پر لگا دیا کہ اس بار ہم نے 100% result کو achieve کیا لیکن اس 100% result میں کھالی 10 بچے ایسے تھے جو 70 اب آو گئے ہیں باقی 30 بچے ایسے تھے جو 33 to 40% کے بیچ میں رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس organization نے یا اس school نے اچھا perform کیا ہے نہیں تو کئی بار اگر کوئی گلتیاں نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس school نے اچھا یا اس organization اچھا result دیا موسیقی